پیوٹن سے سوال کیا گیا کہ تیب اردگان خلافت عثمانیہ اب بحال کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا ایسا اس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں ایون کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کریمیا جو ایریا ہے بسیکلی یہ رشیہ کے قبضے میں ہے ریفرینڈم کے ثروہ آیا تھا تیب اردگان کہتے ہیں یہ اصل میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اور یہ اب ترکی کا واپس ملنا چاہیے ہم نہیں مانتے کہ یہ کسی بھی صورت روس کا حصہ ہونا ہے اب اس پر ان سے پوچھا گیا کہ تیب اردگان جو خلافت عثمانیہ بحال کرتے کرتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں رشیہ کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس پر اب رشیہ کا موقف کیا ہے اگر پیوٹن کی جگہ محمد بن سلمان ہوتے یا کوئی اور ہوتے تو شاید وہ دھمکی دے رہے ڈالتے جہاں تک رشیہ کے پیوٹن کا سوال ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں انٹسٹری نہیں ہوں کہ تیب اردگان کیا کہتے ہیں وہ خلافت عثمانیہ بحال کرنے جا رہے ہیں ایکسپینڈ کر رہے ہیں نہیں کرے وہ اب خلافت عثمانیہ اور اپنی ہسٹری ریوائیب کرنا چاہتے ہیں اب ان سے جا کر بات چیز کریں لیکن میں خلافت عثمانیہ کے معاملات کے اوپر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں محنت تیب اردگان کو جو پایا ہے وہ بڑا فلکسبل انسان ہے وہ شخص جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے وہ اپنے ورڈز کی لاج رکھنے والا شخص ہے ہمارے آپس کے اختلافت کافی رہے ہیں لیکن میں آج کہتا ہوں کہ تیب اردگان کو کہ آؤ آ کر بیٹھیں ہم لوگ اور ہم مل کر وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے ہم اس کا سلویشن نکالیں گے آزربائیجن اور ارمینیہ کے مقابلے کے اندر ارمینیہ کو بڑا نقصان ہوئے لیکن میں آج اپنلی کہتا ہوں کہ آزربائیجن کے جو علاقے ہیں اس پر بھی میں کسی کو قبضہ ہونے کے لیے نہیں اجازت دے سکتا لہٰذا میں تیب اردگان کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سچا گھرا انسان ہے جو بات اس نے مجھ سے ہمیشہ کی اس نے پوری کی تیب اردگان میرا دوست ہے وہ ایک اچھا لیڈر ہے ہم صرف مل بیٹھ کر معاملے کو حل کر سکتے ہیں اور میں ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں کہ آرمینیہ اور آزربائیجن کے اوپر ہمیں مل کر کمپرمائز کرنا پڑے گا کچھ معاملات کے اندر ریشیا کو پیچھ ہٹنا پڑے گا کچھ معاملات میں ترکی کو ہٹنا پڑے گا اور بیٹھ کر اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا لہٰذا میں ان کی خلافت سمانے کی بھالی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتا صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تیب اردگان جو چاہیں وہ کریں وہ ان کا حق ہے میں نے ان کو جو پایا ہے وہ ایک بڑے فلکسبل انسان ہے اندازہ کر لیجئے یہ دنیا کے پاور فل ترین پریزیڈن رشیا کے پریزیڈن کے الفاظ ہے اور کب الفاظ ہے جب حالیہ رشیا کے پریزیڈن نے پہلے کہا تھا کہ سبر کا پیمانہ لبریز نہ کیا جائے ایک پیغام انہوں نے ترکی کو بھیجا تیب اردگان پیچھے نہیں ہٹے اس وقت رشیا کے امر یہ ریپورٹ چلنا شروع ہو گئی تھی کہ ان کے انٹیلیجنس کو یہ معلومات ملی ہے کہ حکمت یار سے اردگان کا چونکہ پرانا تعلق ہے وہ ان سے رابطہ کریں گے اور مجاہدوں کو تیار کریں گے اس صورتحال پر اب رشیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ کمپروائز کرنا پڑیں گے اور خلافت اسمانیہ کی بھالی کے اوپر دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ تیب اردگان سے آپ جا کر پوچھے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ جو شخص کہتا ہے وہ اپنی بات پوری کرتا ہے یہ الفاظ ادا کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ چل گیا پوری دنیا میں اوپن یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ خلافت اسمانیہ بھال کر رہی ہے اور ایون کہ تیب اردگان نے کہا دی کہ کریمیا جو علاقہ ہے وہ رشیا کرنے یہ تو خلافت اسمانیہ کا تھا اور ہمیں یہ واپس ملنا چاہیے تیب اردگان نے آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ لیڈر ہیں انہوں نے لیڈ کیا ہے فرنٹ سے اور آپ دیکھئے روس سے وہ ہتھیاں لے روسی کو دھمکی دے رہے ہیں اتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ارمینیا کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کلیڈر